محزت خواتین و حضرات ہر پلوے یوٹیوب چینل کی طرف سے ڈاکٹر نونیر عمد بیجانی کا سلام اللہ تعالیٰ آپ کو کرونا سے محفوظ کرے ہر قسم کی وبعی مراز سے محفوظ کرے آپ کو ہر قسم کی اچانک صدمات سے محفوظ کرے آج کا میرا لیکچر جو ہے وہ مکہی کے اوپر ہے آپ نے دیکھو گا صبح کوئی ہزاروں کی تعداد میں لاہور میں لوگ ریڈ ہنے کے نکلتے ہیں اور یہ سٹا یہ اتنا چلتا ہے لاہور کے اندر ہر کالجو گندر بہر ہر یونیورسٹو کے بہر ٹیچر بکھا رہے ہیں سٹوڈن بکھا رہے ہیں عام رکشے والے بکھا رہے ہیں یہ ایک عالی چیز ہے جس کے بارے میں میں ابھی بتاؤں گا آپ کو حیران رہ جائیں گے کہ اتنی سستی بیس اور تیس روپے والی چیز لیکن اس کے فیدے اتنے ہیں کہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ یہ بڑا مکعی کا سٹا دموالا سٹا کئی اس کے نام ہیں یہ آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے مکعی کا شمار ان اجناس سے ہوتا ہے جو سب سے دوسرے نمبر کی اجناس کہا جاتا ہے یعنی سب سے پہلے قدم زیادہ ہوتی ہے استعمال اس کے بعد مکعی استعمال ہوتا ہے یہ دنیا میں سب سے زیادہ اس کے پکوان پکتے ہیں ہندوستان کے اندر اسے مکعی مٹکا بھٹا کے نام سے کہتے ہیں پاکستان میں اس کو مکعی کا سٹا کہتے ہیں عرب ممالک میں اسے ہند کہتے ہیں یعنی یہ ہندوستان سے آیا ہے اس وجہ سے اسے ہند کہتے ہیں اس کے علاوہ امریکہ برطانیہ میں اسے میز کہتے ہیں مکعی کہتے ہیں میز انگریزی کا لنس ہوتا ہے استعمال یہ جیسے میں بتا چکا ہوں کہ یہ بہت عالی چیز ہے اگر ہم یہ پوری دنیا کے اندر پاکستان میں جہاں کوئی ملا جہاں کوئی کلچرل شو ہوتا ہے جہاں بہر سے کوئی مہمان آتا ہے اس کو مکعی کی روٹی اور ساک کے ساتھ دیتے ہیں یہ ایک طریقہ ہے کہ ہمارا کلچرل یا ریویتی کھانوں میں بھی یہ شامل ہوتا ہے اب غیزائیت پار سے دیتا ہے دیکھا جائے تو ان میں سب سے زیادہ اس میں کاربو ہیڈریٹس پائے جاتا ہے کاربو ہیڈریٹس ہم اُن چیزوں کو کرتے ہیں جس میں کاربن ہیڈروجن اکسیجن ہو جیسے ڈیکسٹروز ہے جیسے گلوکوس ہے جیسے فرکٹوز ہے یہ مٹھاس والی چیزیں اس سے بنتی ہیں یہ سب سے زیادہ اس کے اندر چکنائی بھی پائی جاتی ہے اگر ہم اس کا سو گرام کا تیزہ کریں تو تین سو اٹھالیس ایم جی اس میں فاس فورس ہے فاس فورس آپ کو پتا ہے کہ حلیوں میں استعمال ہوتی ہے کلشیم کا پکا ساتھی ہے یہ دانتوں کا بون کا ہمارے پٹھوں کے علاج میں استعمال ہوتا ہے کلشیم اس کے اندر بیس ایم جی ہوتی ہے ایرن اس کے اندر ٹو ایم جی ہوتی ہے اور ویٹامن ای ہے جو طویل عمری والا ویٹامن ہے وہ اس مکہی کے سٹے کے اندر پائے جاتا ہے اور جو بھی اس کو کھاتا رہے گا اس کی طویل عمر ہوگی اور موں سے لے کر ٹریک تک کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی کیونکہ یہ قبض کشا ہے قبض کشا ہونے کی وجہ سے یہ آنٹھوں کے زخموں کو ٹھیک کرتا ہے اور کوئی چیز میدے آنٹھوں میں نہیں رہنے دیتا اور بی کمپلیکس بھی اس کے اندر ہے جیسے میں بتا چکا ہوں کہ یہ اناج سجیوں سے استعمال ہو رہا ہے اور یہ ریویتی کھانوں کے اندر استعمال ہوتا ہے مکہی کا آٹھا استعمال ہوتا ہے مکہی کا سٹا اُبلہ ہوا بھی بزار میں ملتا ہے اور بھونہ ہوا بھی ملتا ہے یہ اُبلہ ہوا اور بھونہ ہوا یہ زیادہ حضم ہو جاتا ہے زیادہ کھانے کام آتا ہے دنیا میں کہیں بھی آپ ملیشیا، سنگاپور، تھائی لائنڈ، عرب ممالک میں چلے جائیں آپ کو سوپ ملے گے چکن کارل سوپ اسی طرح اور کارل سوپ ملے گے یہ سوپ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کا سبزوں کے ساتھ بھی ملکے کمبینیشن ملتا ہے سوپ اس کا بڑھتا ہے اس کے بعد جیسے میں بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر چکنہ ہی بہت زیادہ ہے چکنہی کے لیے یہ گھی کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور گھی بھی اس کا استعمال ہوتا ہے اب میں اس کے غیزائی بیس فائدے بتاؤں گا جو سن کے آپ حیران رہ کے جائیں گے جن لوگوں کو آدھے سر کا درد یا پورے سر کا درد گیس کی وجہ سے یا قبض کی وجہ سے ہوتا ہے مکہی کا سٹا کھانے سے نہ گیس رہتی ہے نہ قبض رہتی ہے نہ سر کا درد ختم ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ ایسے جن کی آنکھوں میں خارش ہوتی ہے عشوب چشپی بیماری ہوتی ہے مکہی کے سٹے کا مزاج گرم تر ہے اس لیے یہ خوشک سرد مزاج والوں کی جتنی بیماریاں ہیں وہ مکہی کے سٹے سے ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے علاوہ مسولوں کا وارم دانت میں درد یہ مکہی کا سٹا کھانے سے ہلتے ہوئے دانت بھی مضبود ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کو نگلنے کی تکلیف ہے ان کو گلے میں تکلیف رہتی ہے یہ مکہی کھانے سے وہ تکلیف گلے کی دور ہو جاتی ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی جگر کی تکلیف ہوتے ہیں جگر پڑھنا شروع ہو جاتا ہے مکہی کے سٹے کے کھانے سے جگر اتدال میں آ جاتا ہے دل کی ساری تکلیف ہائی بلڈ پریشر اکسا لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر قبض کی وجہ سے ہوتا ہے مکہی کا سٹا قبض نہیں ہونے دیتا اور ویٹامن اس کے اندر فاسفورس بھی ہے ویٹامن ای بھی ہے دل کی ساری تکلیفیں ختم کر رہتا ہے بہت سارے بچے نوجوان بزرگ مرد عورتیں قبض کا شکار ہے کانسٹی پیشن کا شکار ہے ان کے آنٹوں میں خشکی ہے جو کوئی مکہی کا سٹا کھتا لے گا اس کو مکہی کے اندر کیونکہ چکراہت ہوتی ہے آئل ہوتا ہے تو ان کی آنٹیں قدرتی طور پر لبریکیٹر ہو جائیں گی انہیں کوئی جلاب نہیں لینا پڑے گا یہ خود بخود کا پخانہ خارج ہو جائے گا بہت سارے لوگوں کو بادی بواسیر ہوتی ہے اور مکہ کی خارج ہوتی ہے نہ قبض ہوگا نہ بادی بواسیر ہوگی اور نہ مکہ کی خارج ہوگی یہ ساری چیزیں سے ٹھیک ہو جاتی ہیں مکہی کے جو بال ہیں یہ پتھری کا قدرتی علاج ہے مکہی کے بال گرم کر کے کہوہ پر آکے آدھا جمچہ مکہی کے بال ایک چھوٹا چھوٹی علاجی ایک کپ پانی میں گرم کریں جب آدھا کپ ہو جائے دن میں تین بار پیئیں یہ کیلشیم اگزالیٹ والی پتھری اس سے نکل جاتی ہے اس کے بال پتھری نکالنے کے کام آتے ہیں جوڑوں کا درد گنٹھیا کی وجہ سے اکثر لوگوں کا جوڑوں میں سوجن ہوتی ہے اور جوڑوں کا درد ہوتا ہے یہ جوڑوں کے درد کا علاج ہے جو آدمی بھی یہ کھاتا رہے گا مکہی کا سٹا وہ ان کا نہ یورکیسٹ بڑھے گا نہ انہیں گنٹھیا ہوگا لنگلی کا درد بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے جب یورکیسٹ بڑھ جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو موسم سرما شروع ہوتا ہے تو خارش شروع لگ جاتی ہے داد ہے چمبل ہے خوشک خارش ہے مکہی کا سٹا کھانے سے یہ انتائی سستی چیز ہے جو بیس روپے تیس روپے بہت سارے لوگ مکہی کی بوری لے کے سٹو کی رکھ لیتے ہیں اپنے گھر میں مبال کے بچوں کو دیتے ہیں بچوں کے لیے اس کے اندر ویٹامن ہے بزرگوں کے لیے اس میں ویٹامن ہے دودھ پلانے والی عورتوں کے اندر اس میں ویٹامن ہے یہ دودھ پلانے والے عورتوں کا دودھ بڑھاتا ہے بزرگ جو ہے ان کو سوپ پلائے جائے مکہی کا مکہی کا ابلہ ہوا سٹا کھلائے جائے ان کو کسی ویٹامن منرل کی ضرور نہیں رہے گی یہ ویٹامن اور منرل پورے کرتے ہیں یہ توسطو میں نے ایک سستی چیز ہے ویٹامن سے بھرپور ہے اسے نوجوان بچے بھوڑھے عورتیں سب کی غزہ ہے جو لوگ میرے چینل میں نائے آئے ہیں میریوں سے اپیل ہے کہ آپ اس کو سبکرائب کریں گے بیلے کان کو دبائیں گے پاکستان زندہ باد کشمیر بنے گا پاکستان اسلام علیکم